موسیقی سرزمین ہندوستان کی مٹی میں بے شمار نامبر پہلوانوں نے جنم لیا ہے جنہوں نے اپنی طاقت و مہارت کے دم پر ساری دنیا میں دھوم مچائی ہے دیکھو میری دنیا چینل کے پیارے ساتھیوں پیش ہے ایک ایسے پہلوان کی داستان جس نے اپنی عمر کے بارویں سال میں انٹرنیشنل گولڈ میڈل کا خطاب اپنے نام کیا اور فن پہلوانی کی دنیا میں اتحاس رج کر تہلکہ مچا دیا ساتھی اولمپک میں اپنے وطن ہندوستان کا نام روشن کیا ہندوستان کے تیسرے ایسے پہلوانوں کی پائیدان میں اپنا نام شمار کروانے والے پہلوان کا نام ہے یوگیشوردت یوگیشوردت کا تعلق گاؤں ویسوال کلا جلہ سونی پتھ ہریانہ سے ہے یوگیشوردت نے سال دو ہزار وارہ میں لندن اولمپک گیمز میں برانج میڈل جیت کر سب سے زیادہ شہرت حاصل کی پہلوان یوگیشوردت کے اس مقام تک پہنچنے میں ان کی کڑی محنت کا سب سے بڑا ہاتھ ہے کیونکہ یوگیشوردت کا فن پہلوانی سے دور دور تک کوئی باستہ نہ تھا اور ان کی ماں ششیلہ دیبی پتہ رام مہر پیشے سے ایک سکول ٹیچر تھے اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا بھی ایک سکول ٹیچر بنے لیکن انہی کے گاؤں کے مشہور پہلوان بلراج کے کارناموں نے انہیں ایک پہلوان بنا دیا یوگیشوردت نے اسکول اور گاؤں کے کشتی مقابلوں میں حصہ لینا شروع کر دیا کشتی میں جیت حاصل کرنے کی شہرت دور دور گاؤں میں پھیلنے لگی ابھی یوگیشوردت بارہ سال کے تھے کہ پولینڈ میں ہونے والے انٹرنیشنل کیڈٹ گیمز میں گولڈ میڈل جیت کر مقام حاصل کرنے کے لیے یوگیشوردت نے نئی دلی چھتر سال اسٹیڈیم میں کشتی کے دعو پیچ گروہ ستپال سے سیکھے سال دوہزار تین کے لندن کومن ویلت گیمز میں یوگیشوردت نے گولڈ میڈل حاصل کیا تو انہیں شہرت کی بلندی پر اہم مقام حاصل ہوا اس طرح انہوں نے سال دوہزار چھے میں دوہا ایشیای کھیلوں میں بران میڈل جیتا اس کے بعد سال دوہزار آٹھ ایشیای چیمپینشپ اور کومن ویلت چیمپینشپ میں گولڈ میڈل حاصل کر کے کشتی کی دنیا میں اپنے نام کی دھوم مچا دی انہوں نے سال دوہزار آٹھ میں بیجنگ اولمپک میں حصہ لیا لیکن بیجنگ اولمپک میں کچھ خاص مقام حاصل نہیں کر سکے انہوں نے زندگی کے اتار چڑھاؤ کو دیکھتے ہوئے کشتی کے سفر کو مسلسل جاری رکھا اور میڈل حاصل کرنے کی چاہتیں پروان چڑھتی چلی گئیں تو انہوں نے سال دوہزار دس ہندوستان میں ہونے والے کومن ویلت گیمز میں اپنی طاقت و مہارت کی دم پر سونک کا تمغہ اپنے نام کیا یوگشوردت کی جیت کی چاہتوں کے سفر میں اب ان کا اگلا مقصد صرف اور صرف لندن اولمپک میں میڈل جیتنا تھا اور سال دوہزار وارہ منس فری شٹائل کشتی میں ہندوستان کا نام روشن کرتے ہوئے لندن اولمپک میں بران میڈل کا خطاب اپنے نام کیا اس طرح وہ ہندوستان کی جانب سے میڈل جیتنے والے تیسرے پائیدان کے ہندوستانی کھلاڑی بن گئے پہلوان یوگشوردت سے پہلے یہ کارنامہ وطن ہندوستان کی اگوائی کرتے ہوئے پہلوان کیڑی جادب اور ششید کمار انجام دے چکے تھے سال دوہزار سولے کے ریو اولمپک کا سفر یوگشوردت کے لیے کچھ خاص نہیں رہا اس کھیل کے پہلے راؤنڈ میں ہی وہ ناکام ہو کر باہر ہو گئے پہلوان یوگشوردت کو ہمارے وطن ہندوستان کی سرکار نے کشتی کی دنیا میں ایک خاص مقام حاصل کرنے کے لیے راجیب گاندھی کھیل رتن اور پدم سری جیسے آوار سے نوازا ہے پہلوان یوگشوردت نے سولے جنوری دوہزار سترے کو ہریانہ کے کانگریس پرسن جے بھگوان شرما کی بیٹی شیطل شرما کو اپنا ہمسفر چنا ہے یوگشوردت ہندوستانی ڈاوری سسٹم کے بے حد خلاف تھے اس لیے سوسائٹی میں ایک مثال قائم کرتے ہوئے اور ریتی رباج کو دھیان میں رکھتے ہوئے انہوں نے ایزر ڈاوری صرف ایک روپیہ لیا اب پہلوان یوگشوردت کشتی کی دنیا کو البدہ کہہ چکے ہیں پانچ فٹ سات انچ کی قد کاٹھی والے یہ پہلوان آج کل سونی پتھ ہریانہ میں ریسلنگ اکیڈمی چلا رہے ہیں جہاں وہ ہماری نئی جنریشن کے اُبھرتے ہوئے پہلوانوں کو تراشنے کا کام کر رہے ہیں یہ تھی پہلوان یوگشوردت کی داستان ایسے ہی کسی خاص ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اس ویڈیو کے بارے میں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں لائک دہ ویڈیو سبسکرائب دہ چینل تو پریس دہ بیل آئیکن سارے جہاں سے اچھا ہندوز تا ہمارا